اسکری الیون میں ہونے والے افسوسناک واقعے کے چند روز قبل ماں کے ہاتھوں قتل کیے گے بچوں کا والد انصاف کی دہائی لے کر لاہو رنگ کے دفتر پہنچ گیا اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سلمان قریشی سے سلمان بتائے گا کیا کہنا ہے والد کا اسکری الیون میں چند روز قبل افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں تین بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور جو سابق شوہر تھے انیکہ کے ان کا یہ کہنا تھا کہ ماں اور اس کے آشنا دونوں نے مل کر یہ وعدات کی ہے لیکن آشنا نے قتل کیا ہے ماں نے اس کا ساتھ دیا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ تفتیش بھی جاری ہے اور مختلف پیلوں پر انویسٹیگیشن پولیس ابھی تک تفتیش کر رہی ہے ان تین مصوم بچوں کو قتل کرنے کے بعد ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں ملزمہ کی طرف سے اطراف جرم بھی کر لیا گیا تھا لیکن اب یہ جو والد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کو نہ صرف والدہ نے بلکہ وہ شخص جو حسنین مصطفیٰ جو ان کی طلاق کی وجہ بنا اور مختلف بہانوں سے اور مختلف طریقوں سے ان کو تنگ کرتا رہا اور اس نے آخر کار ان کے تینوں بچوں کو موت کے گھاٹ اتا دیا وہ مصوم بچوں میں دو لڑکے اور ایک بچی شامل تھی اس وقت لاہور رنگ کے آفس میں وہ انصاف کی دعائی لے کے آئے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پولس کی طرف سے کوئی بھی مدد نہیں کی جا رہی اور انویسٹیگیشن جو پولس ہے ان کی کارکردگی سے وہ مطمئن نظر نہیں آتے ہم مزید ان سے ہی بات کرتے ہیں کہ وہ اس کیس کے حوالے سے کیا تحقیقات چاہتے ہیں اور ان کا کیا مطالبہ ہے جی بتائیے گا بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا اس مقدمے کے مدعی بھی ہیں آپ اور آپ کا کیا کہنا ہے کہ پولس جو ہے وہ کیوں نہیں جو ہے کہ اس کو ٹھیک صرح سے پیروی کر رہی اور اس کے پیچھے مرحقات کیا ہیں سب سے پہلے تو میرے بھائی کہ آپ نے کہا کہ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے میرے خیال میں تو پولیس نے ابھی تک سوائے اس چیز کے انویسٹیگیٹ کیا ہی کچھ نہیں ہے کہ ان کی فائنڈنگ ہی یہ ہے کہ یہ ایک ابنورمل عورت ہے اور اس نے اکیلی نے قتل کیے ہیں حالانکہ ملزمہ خود یہ بیان بار بار دے رہی تھی پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک کہ میرے ساتھ حسنین مصطفیٰ شامل تھا اور میرے بچوں کا گلہ دبانے والا میرے ایک بڑے بیٹے کا چھوٹے بیٹے کا اور بیٹی کا حسنین مصطفیٰ نے گلہ دبایا بلکل آپ سن رہے ہیں کہ جو بچوں کے والد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس ہرگز اس طرح تفتیش نہیں کر رہی جس سے حسنین مصطفیٰ جو ہے وہ ملزم ظاہر ہو اس مظلوم خاندان کی یہ اپیل ہے کہ ان کے بچوں کے قتل کا انصاف فرام کیا جائے اور فوری طور پر جو دونوں ملزم ہیں ان کی تفتیش کسی اماندار اور آلہ آفیسر کے پاس لگائی جائے اس کا یہ بھی ان کا مطالبہ ہے کہ سی اے پولیس جو ہے لاہور میں اہم قتلوں کی تفتیش کرتی ہے یہ تفتیش جو ہے متلکہ پولیس سے ہٹا کر ان کو دے دی جائے تاکہ موسیقی